اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اللہ مصلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک و سلیم علیہم وحترم السامین کرام عزیزان ملت آج سبق نمبر 110 سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے گزرشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا دار الندوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکر دادا قصہ ابن مالک نے ایک بہت بڑا حال آج کی زباں میں ہم سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ یا پنچائد گر وہاں بنوایا تھا اس لئے کہ مشرقین مکہ جو بھی مسائل وغیرہ ہوتے تھے وہاں مشورہ کرتے تھے تو ہم نے گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا ایک سنوہ سبق کہ اس دار الندوہ میں مشرقین مکہ نے مشورہ بلائے میٹنگ بلائی ان کے خلاف کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے ان کے قتل کی سادش کے خلاف اب اس میں مشورہ کرنے کے دوران وہاں پر شیطان بھی حاضر ہوا اور ابو جہل نے اس مشورے میں اس میٹنگ میں ان سرداروں کے سامنے ایک بہت بڑی رائے رکھی کہ ہم کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کا قتل کیسے کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم مختلف قبائل سے مختلف قبیلوں سے ہر فرد کھلیں گے اور ہر فرد کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی اور ہر فرد صبح صورے جو ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر وضوح کرنے کے لئے نکلیں گے تو سارے مل کر یک بار باہر کریں گے اور علیہ عزو باللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو یہ ہم نے سبق پڑھ لیا تھا جو آج کا سبق ہے اس میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی ہم نے آخر میں پڑھی تھی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت یاد کرو جب کافر لوگ آپ اس میں منصوبہ بنا رہے تھے آپ کو قتل کرنے کی یا آپ کو جلا وطن کرنے کی وطن سے نکالنے کی وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ تبارک وطالہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا اور اللہ تبارک وطالہ سب سے بہتری منصوبہ بنانے والا یہ ہم نے پڑھا تھا آج کا جو سبق ہے ایک سو دسوہ سیدنا صدی کے اکبر رفی اللہ تلانوں کے ساتھ مشورہ اور راستے کی تیاری ادھر نارل دارل ندوہ میں صلاح مشورہ ہو رہا تھا مشرقین کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچ رہی تھی ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی دن آ کر وہی نازل فرما دی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے اس مشورے کی پوری خبر دے دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور ساتھی یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو آج رات وہ قتل کی سازش کر رہے ہیں آج ہی رات آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے اور ہجرت کا حکم بھی دے دیا اور یہ حکم بھی کہ آج ہی رات آپ کو اپنا دولت خانہ چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ سے نکلتے وقت اس دعا کو ضرور پڑھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقیم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ دعا پڑھئے ترجمہ اور اس طرح دعا مانگو کہ یا اللہ تو مجھے جہاں لے جائے عزت سے لے جا اور جہاں سے نکالے عزت سے نکال اور مجھے اپنے پاس سے مدد والا غلبہ نصیب فرما محبوب قبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپیر کی کڑکی دوپ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے اور آپ اس میں مشورہ کرنے لگے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے بھی آپ کے ساتھ میت کا شرف نصیب ہوا باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کیوں نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوشی سے ان کے آنکھوں میں سے آنسوں نکل گئے اور مجھے اس بار پہلی بار معلوم ہوا کہ خوشی کے وقت بھی آنسوں نکلا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی دو اٹنیاں خرید کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کو پہلے خبر تھی کہ ہجرت کرنی ہے انہوں نے آٹھ ہزار درہم کی دو اٹنیاں خرید کے رکھی ہوئی تھی اور ببول کے پتے ان اٹنیوں کو آٹھ ان مہینوں میں سے کھلا رہے تھے ان مہینوں میں سے کھلا رہے تھے ببول کے پتے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ایک اٹنی آپ کی پیش خدمتیں بطور حدیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجئے رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس اٹنی کی قیمت ادا کر دوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بہت اچھی بات جیسا آپ چاہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بہت اچھی بات جیسا آپ چاہیں یاد رہے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے مبارک سے جب بھی حکم ہوتا تھا کہ خیرات کرو صدقات کرو جو ہو مال آپ کے پاس اللہ کے راہ میں خرج کرو تو سب سے پہلا قدم اٹھتا تھا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا اور اپنا سب کچھ اللہ کی دین کے لئے اللہ کی راہ کے لئے قربان کر دیا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریب بھی فرمائی اور قبول بھی فرمایا بخاری شریف میں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان اور مال کا بہو مجھ پر جتنا احسان کی اتنا کوئی نہ کر سکا یہ فرما رہے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا احسان ان نے کیا اتنا کوئی نہ کر سکا لیکن حجرت کا سفر کیونکہ خالص عبادت تھا اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اوٹنی کی قیمت ادا کر دوں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ساتھ ایک راستے بنانے متانے والا بھی کر لیا جو ان کو راستے کی رہبری کرتا اور یہ بات بھی تے ہو گئی آپس میں مشورے سے کہ رات کے وقت یہاں سے نکلنے کے بعد مکہ سے نکلنے کے بعد ایک غار ہے جس غار کا نام سور غار سور میں تین دن کا قیام ہوگا پھر تین دن میں اس کے بعد جو شخص تھا عبداللہ ابن علیقت اوٹنیا لے کر آ جائے گا اور تیسرے دنیا سے روانگی ہوگی یہ مشورہ ہوا کہ مکہ سے کس طریقے سے ہم حجرت کریں گے مدینہ کی جالب سے اب رہاں امانتوں کا سوال امانتوں کو ادا کرنے کی فکر کیونکہ بے شک وہاں کے مشرقین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتے تھے لیکن ان سے زیادہ امین اور صادق بھی کوئی انہیں نہیں ملتا تھا مکہ میں اس زمانے میں آج کی طرح نہ تو حفاظتی گھر تھے اور نہ کوئی بینک کا کوئی سسٹم تھا لوگ اپنی قیمتیں جتنی بھی قیمتیں ہوتی تھی جو امانتیں ہوتی تھی وہ امانت کسی امانت دار کے پاس رکھی جاتی تھی جو نیک صیرت والا ہوتا تھا اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی السادق الامین یعنی کی بہت سچے اور بہت امانتدار تھے باقی سارے مکہ میں کسی دوسرے کے پاس نہیں رکھتے تھے چاہے وہ ان کے خاندان کا کیوں نہ ہو چاہے ان کے عقیدے سے ملنے والا کیوں نہ ہو ان کی سونج کو آپ اس میں سونج برابر کیوں نہ ہو لیکن تب بھی وہ امانتیں اور بروسہ نہیں کرتے تھے کسی دوسرے پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے سب کی امانتیں ادا کر دی کچھ امانتیں باقی رہ گئیں جس کی ذمہ داری حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہوں کے پاس انہوں نے کر دی کہ حضرت علی سے فرمایا ان کو ہجرت کا راز بھی بتایا کہ ہم اسی رات کو ہجرت کرنے والے ہیں اور آپ میرے بستر پر سو جانا آرام فرمانا اور یہ جو امانتیں ہیں یہ امانتیں دن کو ادا کر دینا جن جن کے پاس امانتیں دینی تھی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ یہ مشرقین مکہ کون سی سازش رچ رہے ہیں اور کیا کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو بھی بتا دیا کیا فکر نہ کرنا آپ کی جان سلامت رہے گی آپ کا کوئی بھی بال بھی کا نہیں کر سکا کر سکے گا یہ تھا آج کا سبق اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائیں کل کا سبق ہم پڑھیں گے رحمتوں والے کے رحمتوں والے کے کرکا گہراؤ وصل اللہ تعالی خیلقی محمد علی